امریکہ کی اسٹیٹ ٹیکساس کے سٹی ہوں اسٹیٹ میں دعوت اسلامی کی تحت قائم مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مختلف شعبہ زندگی سوابستہ کاروباری حضرات و بزنسمن اور عاشقان رسول کی حاضری ہوئی جہاں نگرانے امریکہ اسٹیٹ اور دیگر زمہ داران سے ملاقات کا سلسلہ ہوا اس دورانے نے امریکہ سمیت عالمی سطح پر ہونے والی خدمات دعوت اسلامی کے حوالے سے آگاہی دی گئی اور انہیں بھی دعوت اسلامی کے دینی و فلاحی کاموں میں تعاون کرنے اور عملی طور پر ان کاموں میں حصہ لینے کا ذہن بھی دیا گیا اس کے بعد آئے ہوئے مہمانوں کو نازم جامیت المدینہ اور رکن امریکہ مشاورت نے مدنی مرکز فیضان مدینہ کی عمارت کا وزیٹ کرایا اور یہاں ہونے والے دینی کاموں سے متعلق بھی آگاہی دی اسی دوران انہیں مدنی مرکز فیضان مدینہ سے متصل جامیت المدینہ کی عمارت کا وزیٹ بھی کروایا گیا اور جامیت المدینہ کے طلبہ اکرام کو پڑھائے جانے والے دینی علوم اور ان کی اخلاقیات کو سوارنے کے سلسلے میں کی جانے والی کوششوں کے حوالے سے بھی معلومات فراہم کی گئیں اس موقع پر ذمہ داران نے ان اسلامی بھائیوں کو جامیت المدینہ کے طلبہ اکرام کے رہائشی رومز کا وزیٹ کراتے ہوئے طلبہ اکرام کو بورڈنگوں دی جانے والی دیگر سہولیات سے متعلق بھی بتایا جس پر ان اسلامی بھائیوں نے اتمنان کا اظہار کرتے ہوئے اپنی نیک تمناوں کا بھی اظہار کیا جبکہ ذمہ دارانوں عاشقہ نے رسول اور طلبہ اکرام نے نماز بھی ادا کی دیدار حق دکھائے گی دکھائی او نماز دیدار حق دکھائے گی دکھائی او نماز